موت کے بعد روح زندہ رہتی ہے یا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے؟ یہ بحث اتنی ہی پرانی ہے جتنی کے انسانی تاریخ انسانی روح کیا ہے؟ تحال دنیا اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی اور نہ ہی کوئی ایسی اجاد ہوئی ہے جو روح کو پکڑ سکے ناظرین مننے کے بعد کیا ہوگا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو ہمیشہ سے کیا جاتا رہا ہے دوسری جانب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ موت کے فوراں بعد ایک اور زندگی کا آگاز ہو جاتا ہے اور سائنستانوں کی تحقیق میں ایک ایسا ثبوت سامنے آ گیا ہے کہ سن کر آپ کا ایمان اور بھی مصبوط ہو جائے گا سائنستان مدتوں سے اس سوال کا جواب تلاش کر رہے تھے اور بلا آخر جرمنی کے ماہرین نفسیات اور محققین نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے تجربات سے ثابت ہو گیا ہے کہ موت کے بعد بھی زندگی جاری رہتی ہے اگرچہ اس کی نویت ہماری دنیا کی زندگی سے مختلف ہوتی ہے یہ تجربات کیا ہیں اور کیا واقعی مننے کے بعد بھی زندگی جاری رہتی ہے دی ایڈوکیشن سیٹی کی آج کی اس ویڈیو کا مقصد اس تمام معاملے پر گفتگو کرنا ہے لیکن تفصیلات میں جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک یاد دہانی کرواتے جائیں کہ آپ ریڈ بیٹرن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے دی ایڈوکیشن سیٹی کے سبسکرائبر ضرور بن جائیں تاکہ مستقبل میں ابھی اپلوڈ ہونے والی ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بڑھ وقت مل سکے ہواتینوں حضرات موت کے وقت کسی انسان کی حالت اور کیفیت کیا ہوتی ہے اور وہ کس قرب سے گزرتا ہے اس بارے میں جرمنی کی ٹیکناچی یونیو سٹیٹ میں کارڈیو پلونری ریسی سٹیشن وشین کی مدد سے کچھ تجربات کیے گئے ہیں جن میں سے مختلف مذائب سے تعلق رکھنے والے نو سو چورتالیس افراد نے رضا کرانا طور پر شرکت کی تجربات میں شامل افراد کو عدویات کی مدد سے بیس منٹ کے لیے کلینیکلی موت کی کیفیت میں پنچایا گیا اور یہ کیفیت ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی کی حقیقی موت واقع ہو جائے لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کہ سی پی آر مشین اور عدویات کی مدد سے ان کے زندگی دوبارہ بحال کی جا سکتی ہے تجربات میں شامل سب افراد نے ملتے جھلتے قریب المرگ تجربات بیان کیا جن میں اوپر اٹھ جانے بہت سکون اور راحت محسوس ہونے اور جسم مردہ ہونے کے باوجود سب احوال کا مشاہدہ کرنے کی کیفیت شامل ہے تحقیق کے سربراہ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ان تجربات نے ثابت کر دیا ہے کہ جسم مردہ ہونے سے زندگی کا احتتام نہیں ہوتا بلکہ انسان ایک لطیف حالت اور کیفیت میں چلا جاتا ہے اور ایک نئی زندگی کا آگاس ہو جاتا ہے ڈاکٹر نے اپنی کتاب لائف آفٹر لائف میں ایک سو پچاس کے قریب مر کر زندہ ہونے والے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے موت کے بعد کے مشاہدات میں پندرہ مشترک باتوں کا ذکر کیا ہے جن کا حلاثہ کچھ یوں ہے کہ موت کی صورت میں انسان انتہائی کرب سے دوچار ہوتا ہے اور پھر وہ موت کے بعد اپنے آپ کو اپنے جسم کے پاس کھڑا پاتا ہے یعنی موت کے بعد اب وہ جسم سے باہر ہے اور اپنے جسم کو دیکھ رہا ہے وہ کمرے میں اپنے دیگر مردہ رشتہ داروں کو اپنے استقبال کے لیے مجود پاتا ہے اور ایک اجنبی اس کو انجان منزل کی طرف لے کر چل پڑتا ہے وہ ہوا میں اڑ رہا ہے تاریخ گار سے گزرتا ہے اور گار کے دوسری طرف روشنی ہے وہاں اس کی ملاقات نوری ہستی سے ہوتی ہے جو اس سے اس کی زندگی متعلق سوال کرتی ہے اور پھر اس کی پوری زندگی اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح آ جاتی ہے دوستو یہ تو تھی اس مشاہدات کی تفصیل جو جرمن سائنس دان نے بیان کی ہے لیکن ناظرین اب سائنس دان اب اس چیز پر بھی تحقیق کر رہے ہیں کہ اصل میں انسانی روح ہے کیا ہوا تینہ حضرات اب تک دنیا اس بارے میں کچھ نہیں جانتی اور نہ ہی کوئی ایسی اجاد ہوئی ہے جو روح کو پکر سکے لیکن اب چینی سائنس دانوں نے روح کو پکرنے کے لیے ایک انتہائی طاقتور سیکٹر تیار کرنے کا منصوبہ بنایا ہے چینی طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ عالی ایم آر آئی مشین کی جدید ترین شکل ہوگی لیکن مجودہ مشین سے زیادہ سینکرو گنات طاقتور ہوگی چین کے صوبے گوانگ ڈونگ کے شہر شینزن میں وہ امارات بھی تمیر کی جاری ہیں جس میں یہ سوپر سکیل نامی مشین رکھی جائے گی اس منصوبے پر کام کرنے والے چینی سائنس دانوں کے مجودہ ایم آر آئی سکینر ایک میلی میٹر سے بڑے اجزاء کو سکین کر سکتا ہے جبکہ وہ لوگ جو سوپر سکینر بنانے جا رہے ہیں وہ اس سے ایک ہزار گنات چھوٹے اجزاء کو دیکھنے کی صلاحیت کا حامل ہوگا اور اس کے ذریعے انسانی روح کو بھی سکین کیا جا سکے گا سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ اس سکینر کے ذریعے ہم دنیا میں پہلی بار انسانی دماغ کا کلی طور پر جائزہ لیں گے اور روح کو سکین کریں گے اس کے ذریعے ہمیں پتہ جل جائے گا کہ روح اصل ہے کیا اور اس کی حیبت کیا ہے حواتین و حضرات چینی سائنس دان اس مشین میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کیونکہ قدرت کے کچھ راز ایسے ہیں جن کو حاصل کرنے کی انسان کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ راز آج تک راز ہی رہے ہیں اور شاید رہتے ہی دنیا تک راز ہی رہیں ناظرین انسانی جسم سے روح کی صرفتار سے قبض ہوتی ہے یا موت کتنی تیزی کے ساتھ انسانی جسم میں سرائیت کرتی ہے اس بات کو تلاش کرنے کے لیے امریکہ کے طبی ماہرین نے ایک تحقیق کی ہے امریکہ کی سٹیفرڈ یونیورسٹی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ موت کے کچھ عرصے بعد تک انسان کے بال اور ناہن بڑھتے رہتے ہیں جس کی اہم وجہ یہ ہے کہ جسم کے تمام حلیات بیق وقت مردار نہیں ہوتے بلکہ موت انسانی جسم میں آستہ آستہ سفر تیہ کرتی ہے ماہرین نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ انسانی جسم میں موت کے پھلاؤں کی رفتار ریکارڈ کرنے اور اس کا مشاہدہ کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے ہیں اور محققین کا کہنا ہے کہ موت تقریباً دو میٹر فی گھنٹے کی رفتار سے انسانی جسم میں سفر کرتی ہے تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہمارے جسم کے حلیات کے درمیان ایک سینٹی میٹر کا فاصلہ ہے اور ایک انسان کو مکمل طور پر مرنے میں تقریباً پانچ گھنٹے کا وقت درکار ہوتا ہے اب اتینوں حضرات امریکی جریدے سائنس اینڈ ہیلتھ میں شائع ہونے والی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ روح قبض ہونے کی رفتار کو کمیونٹیشنل موڈل کے ذریعے ریکارڈ کیا گیا ہے اور ماہرین کا کہنا ہے کہ انسانی جسم کے حلیات میں موت کے سفر کو شعبہ تیب کی زبان میں اپیوٹس کہتے ہیں اور مرنے والے جاندار کو اپنی موت کا خود بھی احساس ہوتا ہے کیونکہ اس وقت دماغ کام کر رہا ہوتا ہے ہواتینوں حضرات کیا انسان کو روح قبض ہونے کے بعد کوئی احساس ہوتا ہے یہ ایک طبیل بحث ہے جس کا حتمی نتیجہ ابھی تک سامنے نہیں آسکا تیبی ماہرین اور محققین نے مختلف تحقیقات کر کے نتائج احض کرنے کی کوشش بھی کی اور اب یورپ اور امریکہ کے سائنسی مہرین ایک اور مطالعہ تھی تجزیہ کر رہے ہیں جس کے مطابق طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کا دماغ کام کرتا رہتا ہے اور انہیں اپنی موت کا خود بھی احساس ہوتا ہے حالی تحقیق میں امریکہ اور یورپین ممالک کے ایسے کیسز کو شامل کیا گیا ہے جن کی موت دل کے دورے کے باعث ہوئی اور ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ تحقیق میں شامل کیا جانے والے افراد کو وہ اپنی موت سے قبل اردگرد کے حالات سے بہو بھی واقع تھے اور وہ دیکھ رہے تھے کہ ڈاکٹرز اسے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ جب انسان کا دل کام کرنا بند کر دیتا ہے تو اس کے بعد بھی وہ اپنے اردگرد جمع ہونے والے لوگوں کی آواز کو نہ صرف سنتا ہے بلکہ انہیں ویسے ہی پہچانتا بھی ہے آخری وقت میں بھی انسان کو اپنی موت کا علم ہو جاتا ہے اور اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اب وہ زندگی کی بازی خال رہا ہے ناظرین طبی مہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ میڈیکل کی تعلیم کے مطابق انسان کا دل بند ہو جائے تو وہ موت کے موں میں چلا جاتا ہے مگر دھرکن بند ہونے سے صرفون کی روانی رکھتی ہے لیکن انسانی دماغ اسی طرح کام کر رہا ہوتا ہے اور مردہ شخص کا دماغ اس وقت تک کام کرتا ہے جب تک اپنی موت کو تسلیم نہ کر لے عام طور پر دو سے چار گھنٹے بعد دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے مہرین کے مطابق جب آپ موت کی اگوش میں چلے جاتے ہیں تو دماغ تسلیم نہیں کرتا مگر کچھ گھنٹوں بعد اسے ماننا پڑتا ہے کہ اب کچھ بھی باقی نہیں رہا اور اس کے بعد انسان کی اصل موت واقع ہو جاتی ہے ہوتینوں حضرات امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا اور اپنے اٹھ گرد کے لوگوں کو حیال لکھئے گا اور ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دی ایڈوکیشن سٹی کو ضرور سبسکرائب کیجئے اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ